بورڈ آفیس کے اندر میری بچی کو جب انکوائری کے لیے بلایا گیا تو آبدہ کاکڑ کی پرزور کوشش تھی کہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ ان کی مرضی کے مطابق لکھی جائے وہ کوئی انکوائری نہیں کر رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پولیس کے پاس کیوں گئی آپ میڈیا کے پاس کیوں گئی آپ جب اگزام چل رہا تھا آپ ہال کے اندر کیوں گئی حالانکہ دوسری سٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ میں اگزام ہال کے اندر اس وقت گئی تھی جب پیپر ختم ہو چکا تھا اگزامینیشن ہال میں کوئی بیس پچیس بچیاں باقی تھی اگزامینیشن ہال ایک فش مارکٹ بنا ہوا تھا اور ہم نے بچوں کے پیپرز کی تصویریں نہیں لی تھی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیٹنگ کی تصویریں لی تھی اور ساری فساد یہاں سے سٹارٹ ہوئی جب ان کی زمین پر پڑی ہوئی وہ چیٹنگ میڈیا پہ آگئی بورڈ آفیس کی کارگردگی سے پتہ چلتا ہے کہ اجازت بلوچ اور آبدہ کاکر نے پورے بلوچستان میں فیر اور اچھے شفاف اگزامینیشن کنڈکٹ کرانے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں ہمین ٹائم یہ بھی بتا دوں کہ بورڈ آفیس نے ہمیں مجھے اور میری بچی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کا سینٹر چینج کر رہے ہیں آپ کی مرضی کی اگزامینر لگا دیتے ہیں آپ کی بچی خاموشی سے وہاں پہ اگزام دے اور قصہ ختم میری بچی نے ایسے بورڈ آفیس ایسے بورڈ سسٹم سے اگزام دینے سے صاف منع کر دیا جہاں پر انویجلیٹر بچوں پہ شراؤٹ کرتی ہیں ان سے پیپر چھیندی ہیں ان پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور وہاں پر میل پین موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی فی میل کو ہاتھ ڈال کر کھینج سکتے ہیں اب یہاں پر میں میڈیا کے تھو یہ چیز کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ بورڈ آفیس نے میری بچی کو ریسٹکیٹ نہیں کیا میری بچی نے بلوچتان بورڈ کو اس کی ناہلی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا یہ بلوچتان بورڈ کی پرفارمنس کیلئے ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے کہ ایک لائک بچہ ایک قابل بچہ آپ کے بورڈ میں اگزام دینے سے ہی منع کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنے بلوچتان کی ایک قابل یوت کو ریسپیکٹ دیں اور ایک فیر اگزامنیشن سسٹم ان کو پروائیٹ کر سکیں مزید ہمارے بچوں کے ساتھ مزید ہمارے بچوں کی فیوچر کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو اس بورڈ سسٹم کو کھیلنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایڈوکیشن ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے سکتے ہیں یہ جو بہت سارے بڑے بڑے خدوے دیے جاتے ہیں بلوچتان کے وسائل بلوچتان کے مسائل بلوچتان کے وسائل مسائل ان سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی جنریشن کے اندر آویرنس نہیں آئے گی آپ کا بچہ خوددار نہیں ہوگا ایک صفاف تعلیمی ماحول سے پل کر باہر نہیں نکلے گا اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ ایک کرپٹ سسٹم کی بیس پر نہیں رکھیں گے تب تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے آپ کے وسائل جو ہیں وہ بھی پروپر طریقے سے یوز نہیں ہوں گے تو بلوچتان کی فیور میں بلوچتان کی ترقی کے لیے بلوچتان کی خوشحالی کے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وسائل اور مسائل کا رونا چھوڑ دیں آپ پہلے اپنی جنوں پہ کام کرنا شروع کر دیں آپ اپنی جو نئی جنریشن ہیں ان کو ایک سیف اور اچھا انوارمنٹ دیں ان کو خوددار بنائیں ان کو چوری کرنا مت سکھائیں ان کو آپ رہے راست پہ لے کریں جب آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ایک سولہ سال کی بچی کو آپ انصاف نہیں دلا سکتے تو دوبارہ آپ اللہ کرے ہزار کی ایک انکوائری کمیٹی بنائیں دنیا جان کی انویسٹگیشنز کریں ہمیں مزید آپ سے کوئی ایکسپکٹیشن نہیں ہے مجھے اپنی بچی کے لیے مزید بلوچتان بورڈ سے نہ کوئی لنک رکھنا ہے نہ مجھے ان سے کوئی انصاف چاہیے نہ کوئی انکوائریز چاہیے لیکن میرے باقی بچے سب میرے بچے ہیں ان کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گی مجھے ان کے لیے کوئیٹی ایڈوکیشن چاہیے ان کا حق ہے یہ ہیومن رائٹس میں بنیادی حقوق میں آپ کی ایڈوکیشن آتی ہے جب آپ ہمیں اچھی ہیلتھ فیسیلیٹیز نہیں دے سکتے ہو اچھی ایڈوکیشن نہیں دے سکتے ہو پینے کا پانی تک ہمیں خریدنا پڑتا ہے باقی ساری مہنگائیاں اور خرچے تو بہت دور کی بات ہے پھر آپ ہم سے ٹیکس کس چیز کے وصول کر رہے ہو آپ ہم سے کس چیز کے پیسے بٹور رہے ہو آپ میرے بچے سے ایگزامینیشن فیس لیتے ہو میرے بچے کو زمین پہ بٹھاتے ہو چیٹنگ سے آلودہ ماہور پروائیڈ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ میرے بچے کے گریڈز جو ہیں وہ بھی اس طرح کمپیر کرتے ہو کہ جس کی زیادہ سفارش ہے یا جس نے پیسے دے دیئے وہ بچہ ٹاپ پہ جا رہا ہے جس بچے نے محنت کی ہے وہ بچہ سب سے نیچے آ رہا ہے کیوں اس طرح کے کسٹنز تو ہم بار بار کریں گے میں اپنی بچی کا سرے سے ذکر ہی نہیں کر رہی ہوں میری بچی کا مزید یہ لوگ انکوائری کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اپنی ناکس کارگردگی کو انویسٹیگیٹ کریں اپنے بورڈ آفیس کے ممبرز کو انویسٹیگیٹ کریں اپنے جاز بلوچ اور عبدہ کھاکڑ کو پکڑ کے پوچھے کہ یہ آپ بورڈ سسٹم میں اگزامنیشن سسٹم میں کیا مزاک کر رہے ہیں آپ لوگ بچوں سے ہزاروں روپے کی فیصے بٹورنے کے بعد آپ کس قسم کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آئیما کو چھوڑ دیں آئیما ترین کا مسئلہ چھوڑ دیں لیکن ہر بچی آئیما ترین ہے ہر بچے کا کیس آئیما ترین کی کیس جتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہر بچے کا فیوچر ہمارے لئے اتنا ہی میٹر کرتا ہے جتنا ہمارا اپنے بچے کا فیوچر میٹر کرتا ہے اسلام علیکم میرا نام روزینہ ہے ہم کوئٹا فانڈیشن بروچتان کنزیومن سوسائٹی اور الائیڈ فیمل ٹیچرز اسوسین کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کا انحقات کر رہے ہیں اس کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس اورگنائز کرنی پڑی لازٹ ٹائم جب تھارڈ میئے کا انسیڈنٹ ہوا تھا گورمنٹ گلز جنا ٹاؤن سکول کے اندر اگزام کے دوران جب بچی سے پیپر چھینہ گیا وقت سے پہلے اس کا پیپر اس سے لیا گیا بچی کو اگزامنیشن ہال میں مارا پیٹا گیا اور وہاں پر موجود جو میل چپڑا سی ہے اس نے مجھے بازوں سے دبوچ کر پیچھے ہٹایا ان تمام باتوں میں سے کسی چیز کا کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا گیا حالانکہ اس ٹائم ہماری ایڈیوکیشن منسٹر کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ ایک غیر جانبدار کمیٹی ہوتی ہے نیوٹرل کمیٹی ہوتی ہے اور اس کمیٹی نے ٹویٹی فور آرز کے اندر انکوائری رپورٹ بنا کے پیش کرنی تھی ہم پولیس کے پاس گئے ہماری اف آئی آر درش کرنے سے انکار کر دیا گیا اس کے بعد بورڈ آفیس کے اندر میری بچی کو جب انکوائری کے لیے بلایا گیا تو آبدہ کاکڑ کی پرزور کوشش تھی کہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ ان کی مرضی کے مطابق لکھی جائے وہ کوئی انکوائری نہیں کر رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پولیس کے پاس کیوں گئی آپ میڈیا کے پاس کیوں گئی آپ جب اگزام چل رہا تھا آپ ہال کے اندر کیوں گئی حالانکہ دوسری سٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ میں اگزام ہال کے اندر اس وقت گئی تھی جب پیپر ختم ہو چکا تھا اگزامینیشن ہال میں کوئی بیس پچیس بچیاں باقی تھی اگزامینیشن ہال ایک فش مارکٹ بنا ہوا تھا اور ہم نے بچوں کے پیپرز کی تصویریں نہیں لی تھی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیٹنگ کی تصویریں لی تھی اور ساری فساد یہاں سے سٹارٹ ہوئی جب ان کی زمین پر پڑی ہوئی وہ چیٹنگ میڈیا پہ آگئی اس چیز کو کور کرنے کے لیے بورڈ آفیس نے نہایت ہی کرپشن کا مظاہرہ کیا غلط کام کیا ایک غلط رپورٹ بنا کر ایڈوکیشن منسٹر کے حوالے کر کے قصہ کلوز کرنا چاہاں اندہ مین ٹائم یہ بھی بتا دوں کہ بورڈ آفیس نے ہمیں مجھے اور میری بچی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کا سینٹر چینج کر رہے ہیں آپ کی مرضی کی اگزامینر لگا دیتے ہیں آپ کی بچی خاموشی سے وہاں پہ اگزام دے اور قصہ ختم میری بچی نے ایسے بورڈ آفیس ایسے بورڈ سسٹم سے اگزام دینے سے صاف منع کر دیا جہاں پر انویجلیٹر بچوں پہ شراؤٹ کرتی ہیں ان سے پیپر چھیندی ہیں ان پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور وہاں پر میل پین موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی آثورٹی ہوتی ہے یہ چیز کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ بورڈ آفیس نے میری بچی کو ریسٹکیٹ نہیں کیا میری بچی نے بلوچتان بورڈ کو اس کی ناہلی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا یہ بلوچتان بورڈ کی پرفارمنس کیلئے ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے کہ ایک لائک بچہ ایک قابل بچہ آپ کے بورڈ میں اگزام دینے سے ہی منع کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے بلوچتان کی ایک قابل یوت کو ریسپیکٹ دیں اور ایک فیر اگزامنیشن سسٹم ان کو پروائیٹ کر سکیں میں اس کے باوجود ایک پریس کانفرنس کیوں کر رہی میری بچی تو سیف ہیں میری بچی کیمبرج بورڈ کی سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے اے لیولز کے اگزام دے رہی ہے اور ایک اچھے کنڈوسف اور سیف انوارنمنٹ میں اپنے پیپر اپنی محنت کی ریزلٹ حاصل کر کے وہ آگے بڑھ جائی گی مسئلہ میرے ان تمام ہزاروں بچوں کا ہے پتہ چلتا ہے کہ اجاز بلوچ اور آبدہ کاکر نے پورے بلوچستان میں فیر اور اچھے شفاف اگزامنیشن کنڈکٹ کرانے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں بہت سارے ایسی ریزنز ہیں آپ کی اگزامنیشن سینٹرز جو ہیں وہ ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی آپ کے وہاں پہ جو انویجیلیٹرز موجود ہیں ان کو اگزام ایس او پیس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو اس قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے اور آپ کے انویجیلیٹرز ہم آپ کو پروف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جو آپ کے جی وی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں ایس ایس ٹی شو کیے گئے ہیں اور وہ اگزام سینٹر کے سپریڈنٹ جب آپ اس قسم کے فراڈز اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کس کو بگتنا پڑے گا یہ جو آپ کا بچہ آپ کا یوت جو کل کا ڈاکٹر ہوگا کل کا ٹیچر ہوگا نرس ہوگا ملٹری میں جائے گا انجینئر ہوگا وکیل ہوگا اس کو آپ ایک گلے سڑے ہوئے ماحول سے اور کلچر سے نکال رہے ہیں اس کی اخلاقیات کو آپ مار رہے ہیں اس کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں اس کی کریٹیوٹی اس کی سکلز اس کی سیل پرسپیکٹ ہر چیز کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں کیا بڑے ہونے کے ناتے ہم اپنی گورمنٹ کو ایسے کرپٹ لوگوں کو اتنی اہم پوزیشنز پہ بیٹھنے کی اور اتنا سنسٹیف سسٹم چلانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں اس چیز کو ہم لے کے نکلے ہیں ہمارے کچھ مطالبات ہیں میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مطالبات آپ کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈا ملے بڑی ڈیٹیر کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی میں آپ تمام صافیح ازراء کا شکر بزاروں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری آواز بن رہے ہیں مطالبات کے سلسلے میں بلوشترم کنزیومر سوسائٹی اور الائیڈ فیمیل ٹیچرز اسوسیشن کی نائف صدر یہاں پر تشریف فرمائے ازراء گل صاحبہ مطالبات مشترکہ ہیں ہمارے جو عوام اور بچوں اور والدین سے متعلق ہیں سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ انتحانات میں اس پر آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں انتحانات میں سال میں صرف ایک بار ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جائے نمبر دو انتحانات کے دوران سینٹروں کی مبینہ خرید و فروغ کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے نمبر تین انتحانی ڈیوٹی کے ایس او پیز کے برقس ایجوکیشن ڈپائٹمنٹ کی طرف سے غلط ان دراجات کی تحقیقات کی جائے اور غلط ریکارڈ ریجسٹر کروانے والوں کا معاصبہ کیا جائے نمبر چار انتحانات میں سنٹر انسپیکٹر سینئر ریٹائر ٹیچرز تحینات کیا جائے نمبر پانچ انتحانات سے پہلے سٹوڈنس کے لیے آویرنس ورکشاپ کا اتمام کیا جائے نمبر چھے انتحانی عملے کی اخلاقی تربیت اور سٹوڈنس کی حراسیت سے امتنا کے لیے ایس او پیز بنائی جائے نمبر سات ٹیچرز یونین بیوروکریسی بہاثر والدین کا انتحانات کے دوران مداخلت اور پریشر کا صدباب کیا جائے نمبر آٹھ آئیمہ ترین کے لیے تعلیمی بورڈ سے ہٹ کر جمہدار کمیٹی تشکیل دی جائے نمبر نو سکول ٹائمنگ کے دوران پرچے نہ لیا جائے نمبر دس بورڈ اور یونیورسٹی کا دس سالہ ریکارڈ چیک کیا جائے کہ کون کون سے ٹیچرز تمام امتحانات میں مسلسل ڈیوٹی پر لگائے گئے اور جمہداروں کا تعین کر کے ان کا معصبہ کیا جائے نمبر گیارہ تمام فیمیل امتحانی مراکز میں کلاس فور سے لے کر سنٹر انسکرکٹر تک فیمیل سٹاپ تہینہ آپ کی جائے یہ ہمارے مطالبات ہیں اور اگر ان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو ہم مسلسلے کو آگے دوام دیں گے باقی جو سوشل ویل فیر کی تنظیمیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے ان کو بھی شامل کریں گے والدین کو بھی شامل کریں گے ہر درد دل رکھنے والے دوست کو صاحبی برادری کو بھوکلا کو ڈیکٹرز کو یہ سب کا مشترکہ مسلہ ہے سب کے بچے اسے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تعلیمی نظام تباہ ہو رہا ہے سسٹم گل سڑ گیا ہے بدبودار ہو گیا ہے اسے ہم نے مل کر اس گن سے اس گٹر سے اس کو نکالنا ہے کہ دوسری سٹوڈنٹ کے ویڈیوز جی ایک تنکیانی سنتر میں بچوں کے ساتھ وہ وہ کہاں سے آ گیا کہ اسے نے سنتر کے ویڈیوز بنائی بھی بلانی نہیں اچھا دوسرا سر نے مطلبت میں بتایا ہے کہ جو ریٹیرڈ ہو جو ریٹیرڈ ہو جو ریٹیرڈ ہو گیا اس نے ابھی تک خلوم بولید جانی سنتر کو دوسرے تعلیمی نظام کو صحیح نہیں کیا اب ریٹیرمنٹ کے بعد اسے کیا مطلبہ ساتھ وہ کرے گا کہ ہمارا تعلیمی نظام سہیل ہوئی جائے ٹھیک ہے سر یونینز کو کون روکے گا جو کرمائیشی خرید بروخ کا جیسے اس میں ذکر کیا خرید بروخ ہمارے ٹیچرز کو امکانی مناکز میں لگاتے ہیں اس کی دیوٹھیاں لگاتے ہیں اس کو اکسا کو کر دے جب تک یونین موجود ہوگا جب تک یہ صحف کرما رہے کی ریٹیرڈ ٹیچرز ابھی تک گھر میں گھٹنا نہیں چاہتے ریٹیرمنٹ کے بعد بھی اس سنتر میں جانا چاہتے ہیں اس کا مطلبہ اس سے پہلے سنتر کا مزا دیا ہے تو اس طرح بچوں کے ہمارے بچوں کے مستقبل کیا بنے گا جب تک تک موسیقی تک موسیقی تک موسیقی تک تباہ برواد ہوگا اس تباہی کی زمیدار کون ہے یا ہی تیچر تیچر جس طرح سے رہتے ہیں جو بھی یہ زمیدار رشی چلوں کی جو بات آپ کرے ہیں تمام آپ کی زمیدار تیچرز پہتے ہیں سوئی 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 سب سے پہلا سوال آپ کے اپنے مرشال اپورا پیراغراف کسٹنز کا ڈال دیا ون وی ون میں آنسر کروں گی پہلا سوال یہ کہ اگزامینیشن سیل کے اندر موبائل فون کیا کر رہا ہے جب آپ کے اگزامینیشن سیل میں انویجلیٹر کو بھیجنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے ٹرین کر کے اگزام کی ساری اسو پیز بتائیں گے تو آپ کے اگزامینرز بچوں کی پروپر چیکنگ کر کے ان کو اگزامینیشن سیل کے اندر الاؤ کریں گے اس کے بعد موبائل کی جو بھی پولیسی ہوگی آیا وہ سکول گیٹ کے یا اگزامینیشن جو کالیج کے اندر بچے آ رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر ہی موبائل الاؤڈ نہیں ہے یا پھر اگزامینیشن سیل کے اندر انٹر ہونے کے بعد وہ سارے فون انہوں نے اپنی اگزامینر کو سبمٹ کروانے ہیں اور پیپر ختم ہونے کے بعد لینے ہیں اس طرح کی کوئی ایس او پی ہوگی تو اس چیزوں کو مطلب ایس او پیز ہونا مسک ہیں دوسری بات آپ نے کہا کہ ٹیچرز ذمہ دار ہیں میں کہتی ہوں ٹیچرز کو میں کسی بھی قیمت پر بلیم نہیں دے سکتی وہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے اپنی پسند کے ایسے اگزامینرز کو کھلی چھوٹ دے کر ایک سپریٹنٹ کی رسپونسیبیلیٹی دے کر اس اگزام سینٹر میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تو آپ کی اگزام کنٹرول ذمہ دار ہے آپ کا بورٹ جو سسٹم ہے بلوچستان بورٹ وہ ذمہ دار ہے ٹیچر ذمہ دار نہیں ہے ٹیچر تو بہت بعد میں آتا ہے سب سے پہلے جو اتنی جی ٹیچر یونین بھی اگر آپ کے سسٹم میں ایک سٹرک پالیسی ہے تو وہاں پہ ٹیچر یونین کے اپنے کچھ لیمٹس ہوں گے ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوں گے کہ اگزامنیشن سل کے اندر تک کا ماحول جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس سٹرک پالیسیز ہونی چاہیے آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے پھر ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور امپلیمنٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کے پینلٹیز ہونی چاہیے فائنز ہونی چاہیے بچوں پہ تو آپ اتنا شیئر ہیں کہ ان کا پیپر آدھا گھنٹہ پہلے بھی چھین لیتے ہیں بچوں پہ تو آپ اتنا شیئر ہیں کہ جب وہ بیچاری سکول سے یا کالج سے ایک دو دن کے لیے ایبسنٹ ہوتے ہیں تو آپ ان سے ہزار سے لے کر تین تین چار چار ہزار تک کی اپنی طرف سے بنائیں گئی فیصے بھی وصول کر رہے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ٹیچر یونین کے ساتھ بھی آپ کو اس طرح کی کچھ لیمٹس رکھنی چاہیے ٹیچر یونین بنے لیکن اس کے بھی اپنی کچھ ایسو پیز ہوں وہ اتنے شیئر نہیں ہوں کہ ایگزامنیشن سنٹر کے اندر آ کے انویجلیٹر بھی اپنی مرضی کا ہو اور جو ان کے فیبرٹ بچے ہیں ان کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں باقی آپ نے کہا کہ ایگزام کے اندر جب سارے کا سارا بلیم ہم ٹیچر پر ڈالتے ہیں تو یہ چین ٹو چین یہ باتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں کہ کیا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اس کا جو کریکلم ہے اس کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ ہمارے نئے دور کی جو نیڈز ہیں اس کو میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں ہم ابھی تک بچوں کو وہی سو سال پرانا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اکثر سکول کھنڈرات ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہی موجود نہیں ہیں اگر ٹیچر موجود ہیں بھی تو کیا وہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کیا آپ کے وزٹس ہوتے ہیں کیا آپ اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو سیریس لیتے ہیں کیا آپ چیک کرتے ہیں کہ جو فنڈ سکول میں دیے جاتے ہیں وہ واقعی وہاں پہ بچوں کے فوائد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بہت سارے لیولز پہ آپ کو تحقیقات کرنی پڑیں گی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھتی ہوں اسی کوئٹا میں کیمرج بورٹ کا امتحان ہوتا ہے لندن بورٹ کا اسی کوئٹا کے میل فی میل ٹیچرز جو ہوتے ہیں پرائیوٹ ٹیچرز وہ جا کر آپ کے اگزامنیشن میڈوٹیز دیتے ہیں اتنا ڈسپلنڈ اگزام ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ آپ کا پیپر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا آپ کے بچے خاموشی سے بیٹھ کے اپنا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں یہی کوئٹا کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہی بلوچ پتھان فی میلیز کے بچے ہوتے ہیں یہ جب کیمرج سینٹر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ وہاں پہ چیٹنگ کیوں نہیں کرتے یہ وہاں پہ اگزامنرز پہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے وہاں کے چپڑاسی اتنا جرت کیسے نہیں کر سکتے کہ وہ کسی فی میل سٹوڈنٹ یا فی میل ٹیچر یا فی میل پیرنٹ کو ہاتھ لگا لے وہاں پہ چیزیں اتنی اچھی کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ ایک بیسٹ سسٹم کے ترہو اچھی ایس او پیس کے ترہو ایک پروپر لاز اینڈ ریگولیشنز کے ترہو ان کا سسٹم چل رہا ہے اگر آپ اپنا نہیں بنا سکتے آپ کسی اور کا کاپی کر لیں لیکن چیزیں صدار لیں مزید ہمارے بچوں کے ساتھ مزید ہمارے بچوں کی فیوچر کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو اس بورٹ سسٹم کو کھیلنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایڈوکیشن ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے سکتے ہیں یہ جو بہت سارے بڑے بڑے خدوے دیے جاتے ہیں بلوستان کے وسائل بلوستان کے مسائل بلوستان کے وسائل مسائل ان سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی جنوریشن کے اندر آویرنس نہیں آئے گی آپ کا بچہ خوددار نہیں ہوگا ایک صفاف صاف شفاف تعلیمی ماحول سے پل کر باہر نہیں نکلے گا اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ ایک کرپٹ سسٹم کی بیس پر نہیں رکھیں گے تب تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے آپ کے وسائل جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے یوز نہیں ہوں گے تو بلوستان کی فیور میں بلوستان کی ترقی کے لیے بلوستان کی خوشحالی کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وسائل اور مسائل کا رونا چھوڑ دیں آپ پہلے اپنی جنوروں پہ کام کرنا شروع کر دیں آپ اپنی جو نئی جنریشن ہیں ان کو ایک سیف اور اچھا انوارمنٹ دیں ان کو خوددار بنائیں ان کو چوری کرنا مجھ سکھیں ان کو آپ رہے راز پہ لے کریں سب آپ کو تو پرانے ٹیچر بھی رہے ہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک دولار اگزامینیشن یا جو چیرمنٹ بورڈ ہوتا ہے وہ ہارنس کی ویزٹ کرنے کا پیس او پی ہے یا جو ٹیچرز ہیں وہ جو لگتے ہیں ڈیوچیز بھی وہ کوئی سکول کے گرنس پر سے یا ہیڈ پاسٹر سے کوئی مانگتے ہیں کوئی ایسا کہ بھی آپ اپنے اگزامینیشن حال میں ڈیوٹی لرانا چاہتے ہیں ایسا کوئی سسٹم ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ سینٹروں میں ایک ہی سینٹر میں حال لہی ہے سکول میں آٹھ کمروں میں اگزام ہو رہا ہے ٹیم بندے انویجیٹر لگے ہیں ایک سپرڈر ایک سپرڈر لگا ہے تو مجھے بتا ہے کہ کس طرح سے بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کئی سکولوں میں ڈیکس نہیں ہوتے پرسیاں نہیں ہیں کوئی زمین پہ بیٹھ کے اگزام دے رہے تو پیفیصے اتنی لے رہے اگزامینیشن کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی ریفارم سمیانے کی ضرورت ہے یا یہی پرانا سسٹم چل رہا ہے یا پرانا سسٹم تھا انہوں نے اس کو تبدیل کی ہے یہ آپ کا سوال بڑا ریلیٹیڈ ہے سے پہلے میں بھائی کے سوال کا جواب دوں ریٹائر ٹیچر کے حوالے سے انہوں نے کوششن کیا تھا جس کا میڈم کی طرف سے جواب نہیں آیا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ مخاطرخواہ جواب دے سکوں بات یہ کہ ہم نے یہ مطالبہ جو رکھا ہے کہ ریٹائر ٹیچر کو سنٹر انسپیکٹر بنایا جائے تو اب بھی ٹیچر ہی سنٹر انسپیکٹر بنایا جا رہے ہیں ایک جی وی ٹیچرز کو کوئی اسوپیز ہوں گے لیکن اسوپیز پر عمل درامت نہیں ہو رہا سنٹر انسپیکٹر کے لیے وہ گریڈ انیس کا بندہ ہونا چاہیے لیکن یہ گریڈ سات اور چودہ کی لوگوں کو سنٹر انسپیکٹر بنا لیتے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائنس ٹیچر امتحان میں بھی لگے گا اس کے بعد پریکٹیکل بھی لے گا پھر اس کے بعد سنٹر انسپیکٹر بھی لگے گا تو اور وہ سال بارہ مینے وہ لگتا چلا آ رہا ہے اس نے کلاس کی شکل نہیں دیکھی تو ان ہزاروں بچوں کا کیا بنے گا جو اس کے زیر کفالت ہے یا جس زیر تعلیم ہے ان کے پریکٹ تو ضائع ہو رہے ہیں وہ تسارہ سال امتحان میں جا رہے ہیں تو اس خلاق اوپر کرنے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بجائے ایک سائنس ٹیچر جس کا کام پڑھانا ہے جس کا کام اپنا پیریٹ لینا ہے وہ انتحانوں میں گم ہے تو اس کے متبادل کے طور پر ایک ریٹائر سائنس ٹیچر یا الیجیبل ٹیچر جو بالکل فٹ بھی ہے اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے وہ عمر کے اس حصے میں کہ وہ کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ رضاکارنات طور پر ایک کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی شوق نہیں ہے وہ تبدیلی کے لیے احصلاح کے لیے آنا چاہتا ہے اس کیمت پر اگر اس ریٹائر ٹیچر کو لگایا جائے تو ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے گا رہ گئی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا بلکل بجا ہے اسو پیز موجود ہیں فیشیز بہت زیادہ کولیکٹ ہو رہے ہیں یہاں تک کہ سرب مایگریشن کے چالیس ہزار پر وہ لے لیتے ہیں اور لیٹ فیز تو آپ کو پتا ہے کہ دس پیس تیس ہزار تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ بورڈ کی انکم کم نہیں ہے سارا بوجوہ بچوں پر تقسیم ہو رہا ہے والدین پر تقسیم ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں بورڈ آفیس آپ کو کچھ بھی سہولیات پروائیڈ نہیں کریں بچے آپ میں اکثر دیکھے ہوگے کہ بچے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹائی تک نہیں ہوتی ہے اور وہ ایسے کمبائنڈ بیٹھے ہیں کبوتروں جس طرح کبوتر خانے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح آپ اس ماحول میں آپ نکل کسیدیباب کیسے کریں جب پرچے گیٹ ٹو گیٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے پرچے دیکھ کر جوانا حل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بلیم کس کو جائے گا بلیم والدین کی طرف سے معاشرے کی طرف سے بورڈ آفیس کو جائے گا کہ بھئی جب ہم نے آپ کو پیمنٹ کی ہزاروں روپے پیمنٹ کیے اس کے بعد پھر ہم نے آپ نے ہمیں ایک چیر تک میسر نہیں کی تو یہ ہے اور اسی کے خلاف ہم نکلے ہوئے کہ اس خرابی کو دور کرنے کے ہم سب بل کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے سوالات اٹھیں گے ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ پوچھیں گے والدین پوچھیں گے کہ ہم جو فیس دے رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو جوانا وہ فیسیں دے رہے ہیں اس کے متبادل آپ ہمیں کیا سوالیات پر آنکھتا ہے شاہد صاحب آپ یونیت پر رہے ہو آپ سینر تیچر ہو آپ نے ہمیں چلا ہے پالیسی میں بیٹھے ہو تمام لوگوں کے ساتھ ادارے میں آپ کے ایک کردار ہے لیکن آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ نہیں کیا اس کے لئے اس پالیسی میں آپ کا کیا حصہ ہے کہ بچوں کی سوپیز میں اقزام میں سکول چلانے میں سکول کی عزیری میں تیچر کی کردار آپ کیوں اس سے استثناء دے رہے ہو تیچرز ہی تو سب کے ذمہ دارے ہیں ٹھیک ہے بوڑا پیس ہوگا اپنی جگہ پہ میں ہوں گا اپنی جگہ پہ ہوں گا اپنی جگہ پہ لیکن سب سے بڑے جب تیچرز ہی نہیں جاتے تیچرز ہی انبازی کرتا ہے تیچرز رہنا سرویس پوک لے گئے دفتروں میں سرویس پوک لے گئے کہ بھارے کا سرویس پوک پناہ کر اسے بیسوں کو دوں اور پڑھانے کی میں نہیں جاتے تیچرز ہی معاشرے کی سکریگار کی بات آپ کی درست ہے یہاں پر دیکھیں ایجوپیشن سسٹم میں بہت بڑا ایک سسٹم ہے نیچے سے لکھ کر اوپر تک پہلے ایک ڈائیکٹر تمام بلوشتان کو کنٹرول کرتا ایک ہی ڈائیکٹر ہوتا تھا اس کے پاس ایک کٹھارا جیپ ہوتی تھی وہ بورے بلوشتان کو کنٹرول کر لیتا تھا یہ آج کل تو نیا دور آگیا اس دمانے میں سائیکلو سٹیل ہوتا تھا سائیکلو سٹیل سے وہ سائیکلو سٹیل کر کے بدن چوبیس گھنٹے آپ کا لیٹر تمام بلوشتان کو سرو ہو جاتا تھا آج اس سائنس کے دور پہ نیٹ بھی ہے موبائل بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن تین دن کے بعد وہاں پر اطلاع ملتی ہے تو پہلے ایک ڈائیکٹر ہوتا تھا اب ایک ڈائیکٹر کی جگہ بانچ بانچ چھے چھے ڈائیکٹر بیٹھے ہوئے سیکریٹی ایک ہوتا تھا اب ایڈوکیشن وہ اس کا کالیجی اس کالک ہے اور سکول کالک ہے بورڈ میں چند ایک لوگ ہوتے تھے بورڈ ایک پور ایک لشکر ہے تو اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ لے کے یعنی ہم نے وہ سہولیہ تو وہم کی ہے جو خالاتہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے وہ پور ہو چکا ہے اسے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے زیادہ ہوگا تو گن پھیلے گا لیکن اس کا ریزل کچھ بھی نہیں ہے اب رہ گی بات ٹیچرز کی ٹیچرز یقینی بات ہے کہ جب معاشرہ اوپر سے سڑ رہا ہو تو نیچے سے سڑا جو ہے نا زیادہ پھیلتی ہے ٹیچرز سارے فرشتے نہیں ہیں اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو غیرازی بھی کرتے ہوں گے جو ٹیوٹی سے فرار بھی چاہتے ہوں گے جو کمائی بھی کرنا چاہتے ہوں گے تو ان کی صدیباب کے لیے پورا آپ کا ایک سسٹم موجود ہے ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا سسٹم بیکار کیوں ہے عظم ماطل کیوں ہے وہ اس کی سوپیز ہے کانون ہے قواعد ہے زوابط ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور ہم یہی چیخ رہے ہیں کہ بھئی اس پر عمل درامت ہونا چاہیے یعنی بورڈ آفیس میں آپ کا وائلاز موجود ہے لیکن اس کی طرف کوئی آئی نہیں رہا ہے یعنی دیکھیں اب ہم کہاں پر ہو رہے ہیں کہ ایک جی وی ٹیچر وہ اپنا یعنی کچھ ٹیچر ایسے ہیں کہ اپنے آپ کی جو ہے وہ اس اسٹی شو کر لیتا ہے اس کا ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر اسٹیم بھی لگا لیتا ہے جی وی ٹیچر جا کر بورڈ آفیس میں گریڈ سیونٹین کو اپنے آپ کو شو کرتا ہے اس اسٹی وہاں سے وہ سینٹر سپوٹنٹ بن جاتا ہے نہ بورڈ والے پوچھتے ہیں نہ آپ کا ڈیکٹیٹ والے پوچھتے ہیں ٹیچر مزے کر رہے ہیں سسٹم تباہ ہو رہا ہے تو بھئی کس نے روکایا کہ آپ اس کے خلاف آئی فائر کیوں نہیں کٹتے ہو اس کو نیوے کیوں نہیں ڈالتے ہو ریکارڈ موجود ہے یہی اسی لئے تم مطالبہ کرے کہ دس سال سے آپ بورڈ کا ریکارڈ نکالے اس میں آپ کو سینکلوں سے ٹیچر مل جائیں گے موجود ہے اس کی تقیقات ہو سکتی ہے اس کے لئے کمیٹی بنائے سزا دے لٹکا دے اس کو نکری سے نکال دے ہم نے کب روکا ہے اس کو ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے جو کرپشن کر رہے ہیں اس کا راستہ رکنے کے لئے ہم جو ہے نہ آپ کے عدست و بازو بنیں گے والدین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمارا یہاں پریس کافرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے جہاں جہاں جس جس کی کوتائی ہے اس کو رفع کرنے کے لئے مل جل کر مجتمائی کریں گریبان سے پکڑیں محاصبہ کریں ڈریکٹر ہے سیکیٹری ہے وزیری تعلیم ہے وزیریالہ ہے جو بھی ہے ٹیچر ہے یونین ہے جو بھی ہے سب کو مل کر اس کا محاصبہ کرنا چاہی جب ہم سب اس کے لئے بولیں گے تو پھر کچھ اصلاح کی یا کوئی جدت آئے گے یا کوئی اچھی بات پیش ہوئی میڈم تحقیقاتی ٹیم کے بارے بنی رپورٹ پیش ہوئی اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ انکوائری کمیٹی انکوائری کمیٹی پہلی جو بنی تھی وہ بہت بائسٹ کمیٹی بنی تھی جو ارگنائزیشن پہ الگیشن لگے ہیں وہ ارگنائزیشن اگر اپنی انکوائری کر بھی رہا ہے تو اس نے بہت نیوٹرل کمیٹی بنانی ہے اس ارگنائزیشن کے اندر سے آپ نے ایسے لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جو نہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے نہ جو دوسری پارٹی جو الگیشن لگا رہی ہیں نہ اس کو سپورٹ کریں گے آبدہ کاکر سامنے سامنے بیٹھی بار بار مجھے اور میری بچی کو پریشریز کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط کیا آپ لوگوں نے غلط کیا انکوائری اس طرح ہوتی ہے یہ تو نیوٹرل انکوائری نہیں تھی آبدہ کاکر نے جو ریپورٹ بنا کے ایجوکیشن منسٹر کو فاورٹ کر دی میری بچی نے اس ٹائم جو سٹیٹمنٹ لکھی اس سٹیٹمنٹ کی تصویریں ہم نے لے کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو آبدہ کاکر کی ریپورٹ میں کہیں پہ نظر نہیں آئے گی کیا آبدہ کاکر نے یہاں پہ فراڈ نہیں کیا غلط نہیں کیا اس نے جو انکوائری کی اس کے پاس جو ریپورٹ آئی اس ریپورٹ کو اپنے اس بچی کی ہنڈ رائٹنگ میں لی گئی ریپورٹ کو اپنی ریپورٹ میں انکلوٹ کرنے کی بجائے شروع سے لے کر آخر تک سارے جھوٹے الزامات لکھ کے ریپورٹ بنا کے ایجوکیشن منسٹر کو فاورٹ کر دیا کیا یہ ان کا فارٹ نہیں ہے کیا اس چیز میں ان کو فردر آبدہ کاکر کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اتنی باعث کیوں ہوئی انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا انہوں نے ایک فیک ریپورٹ بنا کے ایجوکیشن منسٹر کو کیسے فاورٹ کر دی کس بیس پہ کی دوبارہ انہوں نے پھر ایک نوٹفیکیشن جاری کیا آبدہ کاکر کی بنائے گئی ریپورٹ غلط ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اس وقت تک چیلنج بنی کیا تھا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے پھر ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا کہ اس ریپورٹ میں ہمیں کچھ ابحام ہیں کچھ رکوک ہیں تو ایک بار پھر سے انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور اس میں کچھ اور افراد انکلوٹ کر دیے جائے یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ جو ریپورٹ بنی وہ ریپورٹ غلط بنی وہ فیک بنی جس کی وجہ سے دوبارہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے نئی سرے سے انکوائری ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا انکوائری اب کون کر رہا ہے کس قسم کی ہو رہی ہے مجھے مزید اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے جب آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ایک سولہ سال کی بچی کو آپ انصاف نہیں دلا سکتے تو دوبارہ آپ اللہ کرے ہزار کی ایک انکوائری کمیٹی بنائیں دنیا جان کی انویسٹیگیشنز کریں ہمیں مزید آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مجھے اپنی بچی کے لیے مزید بلوستان بورٹ سے نہ کوئی لنک رکھنا ہے نہ مجھے ان سے کوئی انصاف چاہیے نہ کوئی انکوائریز چاہیے لیکن میرے باقی بچے سب میرے بچے ہیں ان کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گی مجھے ان کے لیے کوالٹی ایڈوکیشن چاہیے ان کا حق ہے یہ ہیومن رائٹس میں بنیادی حقوق میں آپ کی ایڈوکیشن آتی ہے جب آپ ہمیں اچھی ہیلتھ فیسیلیٹیز نہیں دے سکتے ہو اچھی ایڈوکیشن نہیں دے سکتے ہو پینے کا پانی تک ہمیں خریدنا پڑتا ہے باقی ساری مہنگائیاں اور خرچے تو بہت دور کی بات ہے پھر آپ ہم سے ٹیکس کس چیز کے وصول کر رہے ہو آپ ہم سے کس چیز کے پیسے بٹور رہے ہو آپ میرے بچے سے ایگزامینیشن فیس لیتے ہو میرے بچے کو زمین پہ بٹھاتے ہو چیٹنگ سے آلودہ ماہور پروائیڈ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ میرے بچے کے گریڈز جو ہیں وہ بھی اس طرح کمپیر کرتے ہو کہ جس کی زیادہ سفارش ہے یا جس نے پیسے دے دیئے وہ بچہ ٹاپ پہ جا رہا ہے جس بچے نے محنت کی ہے وہ بچہ سب سے نیچے آ رہا ہے کیوں اس طرح کے کسٹنز تو ہم بار بار کریں گے میں اپنی بچی کا سرے سے ذکر ہی نہیں کر رہی ہوں میری بچی کا مزید یہ لوگ انکوائری کرتے ہیں انویسٹگیشن کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اپنی ناکس کارگردگی کو انویسٹگیٹ کریں اپنے بورڈ آفیس کے میمبرز کو انویسٹگیٹ کریں اپنے جاز بلوچ اور عبدہ کھاکڑ کو پکڑ کے پوچھیں کہ یہ آپ بورڈ سسٹم میں اگزامنیشن سسٹم میں کیا مزاک کر رہے ہیں آپ لوگ بچوں سے ہزاروں روپے کی فیصے بٹورنے کے بعد آپ کس قسم کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آئیما کو چھوڑ دیں آئیما ترین کا مسئلہ چھوڑ دیں لیکن ہر بچے آئیما ترین ہے ہر بچے کا کیس آئیما ترین کی کیس جتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہر بچے کا فیوچر ہمارے لیے اتنا ہی میٹر کرتا ہے جتنا ہمارا اپنے بچے کا فیوچر میٹر کرتا ہے تو پلیز آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ پہلی بار بھی آپ لوگوں نے ہی میڈیا نے ہی اس چیز کو اس میٹر کو ایڈریس کیا ادھر ویس پولیس نے بھی ریفیوز کر دیا بورڈ آفس نے بھی اپنی منگڑت کہانی بنا کے ریپورٹ کر دی اور ایڈیوکیشن منسٹر نے بھی اس چیز کو وہیں پہ ایڈجسٹ کر لیا آگے اس پہ مزید کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا تو صرف اور صرف میڈیا کے تاؤن سے ہی یہ معاملہ ہائلائٹ ہوا ہے آگے گیا ہے اور مزید بھی ہمیں آپ سے ہی آپ کے تاؤن کی شدید ضرورت ہوگی ہم اس چیز کو لے کے چک نہیں ہوں گے جہاں جہاں ہمارے بچوں کے فیوچر کی بات آئے گی ان کی سیفٹی کی بات آئے گی ان کی ملٹن ان کی منٹل ہیلتھ کی ان کی مورل اور ایموشنل ویل مین کی بات آئے گی ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے لئے ہر جگہ پہ سٹینڈ ہوں گے کھڑے رہیں گے آہ تینکیو سو مچ